میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مالا سے حسن فقیر کا جنت میں بے سرا ہوگا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام شہنشاہ سخن شہنشاہ سخن یہ مولانا حسن نزا خان حسن رحمت اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے آپ بہت بڑے شائر تھے شہنشاہ سخن کا مطلب ہے شائری کا بادشاہ اور آپ واقعی بادشاہ تھے اپنے فن میں بڑی پیاری ناتیں آپ نے لکھی ہیں اور بہت خوبصورت کلاموں کا مجموعہ بنام ذوق نات یہ دعوت اسلامی کے مکتب المدینہ نے بھی پبلش کر دیا ہے اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ سے بھی آپ اسے فری میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بڑی خوبصورت ناتیں ہیں آپ کی ہم سنتے رہتے ہیں اور اس پروگرام کے ذریعے آپ کو نہ صرف ان کے کلام ہم سناتے ہیں بلکہ تشریحات اور ان کے تقریباً سارے اشار آپ کو سمجھانے کی کوشش جاری ہے اللہ کرے کہ ہم مقصد کو سمجھ پائیں اور اس شائری میں جو پیغام ہے وہ ہم تک پہنچ سکے اور ہم اس نیکی کی دعوت کو قبول کریں ظاہر ہے کہ یہ کوئی دنیاوی شائری نہیں ہے یہ ناتیں ہیں یہ منقبتیں ہیں یہ اللہ پاک کی جناب میں حمد ہے کہیں پر مناجات ہے دعائیں ہیں تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں پیغام ہوتا ہے کہیں آخرت کا درس ہوتا ہے کہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھانے والے انداز نظر آتے ہیں تو آج جو کلام ہمارے سامنے ہیں ناظرین اکرام وہ بڑا ہی خوبصورت کلام ہے اور اس کلام کو انشاءاللہ الكریم ہم کوشش کریں گے کہ دو اپیسوڈز میں آپ کو ہم سنا پائیں کلام ہے بز میں محشر منعقد کر میر سامان جمال دل کے آئینوں کو مدت سے ہے ارمان جمال یہ کلام ٹوئنٹی ون اشار پر مشتمل ہے اور اس پورے کلام میں جمال یہ جو لفظ جمال ہے یہ بار بار ریپیٹ کرتا ہے ردیف میں بھی جمال لفظ ہے اور یہ جمال حسن کے معنی میں آتا ہے خوبصورتی تو یقیناً حسن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس پروگرام میں اور اس کلام میں بات ہوگی اور اس کے پیارے پیارے اشار انشاءاللہ ہم سنیں گے اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک بار دروت پڑتا ہے اللہ پاک اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین آئیے حضب معمول پہلے آپ کو چند اشار طرز میں سنائیں اور سمجھ آئے کہ نہ آئے لیکن آپ جھومتے ہوئے خوش ہوتے ہوئے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لکھے گئے اشار کو سنی ہے پھر انشاءاللہ ان کو نہ صرف سمجھائیں گے بلکہ وہ اشار آپ کی سکرین پر بھی شو ہوں گے اور مشکل الفاظ کے میننگز بھی آپ کو انشاءاللہ ہم سکرین پر بھی لکھ کے دکھائیں گے اور یہاں پر بھی بتائیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بز میں محشر منعقد کر میرے سامان جمال دل کے آئینوں کو مودت سے ہے ارمان جمال اپنا صدقہ بانٹتا آتا ہے سلطان جمال اپنا صدقہ بانٹتا آتا ہے سلطان جمال جھولیاں پھیلائے دوڑے ہیں بے نوایان جمال جس طرح سے عاشقوں کا دل ہے قربان جمال ہے یوں ہی قربان تیری شکل پر جانے جمال ہے یوں ہی قربان تیری شکل پر جانے جمال بے ہی جابانا دکھا دو ایک نظر آنے جمال بے ہی جابانا دکھا دو ایک نظر آنے جمال صدقہ ہونے کے لیے حاضر ہیں خواہان جمال صدقہ ہونے کے لیے حاضر ہیں خواہان جمال تیرے ہی قامت نے چمکا یا مقدر حسن کا تیرے ہی قامت نے چمکا یا مقدر حسن کا بس اسی ایک سے روشن ہے شبستان جمال بس اسی ایک سے روشن ہے شبستان جمال روح لے کی خشر تک خوشبو جنت کے مزے گر بسا دے گا کفن عطرے گرے بان جمال دل کے آئینوں کو مدد سے ہے ارمان جمال آئیے ناظرین اب ان اشار کی کچھ تشریح اور وضاحت سنتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جی مدری شنل کے ناظرین آپ نے چھے اشار طرز میں سمات کیے بڑا خوبصورت کلام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پیارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال پر ایک کمپلیٹ کلام شاید اس طرح کا کمپلیٹ کلام کسی اور شاعر نے نہ لکھا ہو اور اگر ہو تو بہت ہی کم کلام ہو جو پورے پورے کلام حضور علیہ السلام کے حسن و خوبصورتی کی شان میں تحریر کیے گئے اور ایسا پیارا نرالہ انداز کمال کر دیا اس کلام میں آپ جب سنیں گے تو سمجھیں گے تو مزید آپ پر بھی یہ بات ظاہر ہوگی مطلع بڑا خوبصورت ہے کہہ رہے ہیں بز میں محشر منعقد کر میر سامان جمال دل کے آئینوں کو مدت سے ہے ارمان جمال محشر بڑا ہی پرخطر دن ہے بڑا تقلیف دے دن ہے سوچ کر ہی کچھ ہوتا ہے خوف سے دل کانپ جاتا ہے کہ محشر میں کیا ہوگا لیکن وہ کہ جسے حضور علیہ السلام کے دیدار کی تمنا ہے اس حسن و جمال کو جس نے دیکھنا ہے وہ عاشق کیا کہہ رہا ہے وہ اپنے آقا صحیح کہہ رہا ہے میر یہ امیر سے بنا ہے امیر یعنی جو مالک ہو جو بادشاہ ہو جس کے ہاتھ میں پاور ہو تو میر سامان جمال یہ حضور علیہ السلام کے لیے کہہ رہے ہیں کہ خوبصورتی کے سامان کے مالک یعنی حضور علیہ السلام سے عرص کرتے ہیں کہ آپ بز میں محشر منعقد کیجئے نہ محشر کی ذرا محفل تو لگائیے تاکہ آپ کا جلوہ ہم دیکھ سکے اور آپ کی زیارت سے مستفیض ہو سکے بز میں محشر منعقد کر اے سامان جمال کے امیر دل کے آئینوں کو مدت سے ہے ارمان جمال ہم تو محشر کی مدت سے آس لگائے بیٹھے ہیں کہ کب یہ محشر کی محفل سجے گی اور ہم غلام آپ کے جلوہوں سے مستفیض ہوں گے تو بس آپ جرہ جلدی سے محشر کی محفل لگا دیجئے اور پھر یقیناً اس دن تو جلوے بھی ہوں گے غلاموں کی شفاعتیں بھی ہوں گی اور حضور علیہ السلام کی زیارتیں بھی ہوں گی پھر اگلے شعر میں کہتے ہیں اپنا صدقہ بانٹتا آتا ہے سلطان جمال اب چونکہ پہلے عرض کی آئے کہ محفل سجائیے اور تشریف لے آئیے تو پھر وہ آقا آ رہے ہیں کیسے آ رہے ہیں اپنا صدقہ بانٹتا آتا ہے سلطان جمال یعنی اپنا صدقہ بانٹتے ہوئے سلطان جمال آ رہا ہے صدقہ بانٹنا یعنی عطائیں کرنا اور خوب غریبوں کو نوازنا جب کوئی بڑا آتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں رکھتا بھکاریوں کو دیتا جاتا ہے تو یہ صدقہ بانٹتے ہوئے سلطان جمال آ رہا ہے اور جھولیاں پھیلائے دونے بے نوایان جمال جو حضور علیہ السلام کے جمال کے عاشق اور دیوانے ہیں بے نوا ویسے تو کمزور کو کہتے ہیں جس کا کوئی امدرد نہ ہو اسے کہتے ہیں لیکن یہاں بے نوایان جمال کا معنی ہوگا جمال مصطفیٰ کے دیوانے جمال مصطفیٰ پر فدہ ہو چکے قربان ہو چکے بندے عاشقوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو بے نوا ہیں جو کمزور ہیں جو حضور کے عاشق ہیں اور ان کے پاس حضور علیہ السلام کے سوا سہارا کوئی نہیں یہ بے نوا اپنی جھولیاں پھیلائے دوڑتے چلے آ رہے ہیں اور محشر کی محفل سجی ہوئی ہے اور یہ سلطان جمال اپنا صدقہ بانٹتا ہوا رہا ہے تو حضور علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو پھر غریبوں کا بیڑا پار کریں گے انشاءاللہ اور پھر کیا ہوگا منظر کہ جھولیاں پھیلائے دوڑے بے نوا یانے جمال وہ منظر ذرا چشم تصور میں لائیے تو یہ شعر سمجھ میں آئے گا اور پھر اگلے شعر میں کہتے ہیں جس طرح سے آشقوں کا دل ہے قربان جمال جس طرح سے آشقوں کا دل ہے قربان جمال ہے یوں ہی قربان تیری شکل پر جانے جمال یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہہ رہے ہیں کہ آپ پر جس طرح آشقوں کا دل قربان ہے آپ کے حسن پر آپ کے جمال پر ایسے ہی آپ کی مبارک صورت اور شکل پر خود حسن بھی قربان ہے خود جمال بھی آپ کے جمال پر قربان ہے ساری دنیا کا حسن آپ کی حسن پر قربان ہے کہ آپ کا حسن تو ایسا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں لاسکتا ہے آپ کے حسن پر سارے آشق بھی قربان ہے اور سارے جمال بھی قربان ہے خود حسن قربان ہے آپ پر دیوانہ ہے اگلے شعر میں کہتے ہیں بے ہجاب آنا دکھا دو ایک نظر آنے جمال بے ہجاب آنا دکھا دو ایک نظر آنے جمال صدقے ہونے کے لیے حاضر ہیں خواہانِ جمال بے ہجابانہ یعنی بغیر پردے کے یوں تو عاشق کے لیے ہر جگہ محبوب کے جلوے ہیں وہ جو دیکھتا ہے اسے اس میں محبوب نظر آتا ہے عاشق تو عاشق ہوتا ہے نا وہ جو خوبصورتی دیکھے اس میں محبوب نظر آتا ہے پھول دیکھے تو محبوب نظر آئے پہاڑ دیکھے تو محبوب نظر آئے دریہ دیکھے تو محبوب نظر آئے ہر حسن میں محبوب کا حسن دیکھتا ہے لیکن جب عاشق کی تمنا کرے کہ مجھے بے ہجابانہ بے پردے کے آپ کا چہرہ دیکھنا ہے تو وہ پھر وہ ڈائریک دیکھنے کی تمنا ہے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ بے ہجابانہ دکھا دو ایک نظر آنِ جمال آنِ جمال کا کیا معنی ہے یہاں پر آن کہتے ہیں عزت کو حضور علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ حسن کی بھی عزت ہے آنِ جمال حضور علیہ السلام ہے کہ حضور سے حسن کی عزت ہے حسن سے حضور نہیں حضور سے حسن ہے حضور علیہ السلام نے حسن کو اپنایا تو حسن کی عزت بڑھ گئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنِ جمال ہے جمال کی بھی عزت آپ سے ہے کہہ رہے ہیں وہ جمال ہمیں بھی دکھا دو جو جمال کی بھی عزت ہے خوبصورتی کی بھی عزت ہے اور ہم صدقے ہونے کے لئے حاضر ہو گئے ہیں آپ پر قربان ہونے کے لئے حاضر ہو گئے ہیں کون خواہانِ جمال خواہ کہتے ہیں چاہنے والا طالب طالب کے معنی میں ہوتا ہے خواہان خواہانِ جمال طالبانِ جمال حاضر ہو گئے ہیں یا رسول اللہ ذرا آپ پردہ اٹھا دیجئے نا اگلے شعر میں کہتے ہیں تیرے ہی قامت نے چمکایا مقدر حسن کا تیرے ہی قامت نے چمکایا مقدر حسن کا بس اسی اکے سے روشن ہے شبستانِ جمال سبحان اللہ قامت کہتے ہیں مبارک وجودِ پاک کو جسمِ پاک حضور علیہ السلام کی جو باڈی مبارک ہے اس کے لئے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی قد پاک نے آپ کی ذات پاک نے حسن کا مقدر چمکایا آپ سے حسن چمک اٹھا آپ کو حسن کیا چمکائے گا آپ سے حسن چمک رہا ہے بس اسی اکے سے روشن ہے شبستانِ جمال شبستان کہتے ہیں ایک بہت بھری ہوئی محفل کو جمال کی حسن کی بھری ہوئی محفل آپ ہی کے ذریعے تو چمک رہی ہے اسی اکے سے روشن اکہ ویسے مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے یہاں ایک اقلوتی ذات کے معنی میں اسے لے لیجئے کہ بس اسی اقلوتی واحد و یقتہ ذات پاک مصطفیٰ کے صدقے میں حسن کی جو محفل ہے وہ سجی ہوئی ہے اگلے شعر میں کہتے ہیں روح لے گی حشر تک خوشبو جنت کے مزے روح لے گی حشر تک خوشبو جنت کے مزے گر بسا دے گا کفن اترے گرے بانے جمال ارز کرتے ہیں کہ میری روح خوشبو جنت کے مزے لیتی رہ گی قیامت تک کب اگر میرے کفن کو آپ کا مبارک پسینہ آپ کے گرے بان کا جو اتر ہے وہ اگر چھو جائے اگر بس جائے میرے کفن میں آپ کا مبارک پسینہ تو پھر میری روح جو ہے وہ خوشبو لیتی رہ گی قیامت تک کیونکہ آپ کی خوشبو تو پھر وہ ہے نا لانگ لاسٹنگ ہے یوں کہیے کہ یہ ختم نہیں ہوتی یہ جس کے کپڑوں پہ لگ جائے پھر وہ اسے مہکاتی رہتی ہے بساتی رہتی ہے تو یہاں پر گرے بانے جمال مصطفیٰ کا عطر جو کہا گیا گرے بانے جمال سے مراد حضور علیہ السلام کا مبارک گرے بان کا عطر نوربالی گرے بان جو ہوتا ہے نا عام آدمی کا وہ بڑا پسینے سے جلدی ملہ ہوتا ہے پسینہ بھی اس کو ملہ کرتا ہے لیکن حضور علیہ السلام کا گرے بان یہ ملہ ہونے سے پاک ہے حضور علیہ السلام کی کپڑے تو ساف سترے ہیں ہمیشہ ساف سترے ان سے جو مل جائے وہ ساف سترہ ہو جائے تو اترے گرے بان سے مراد یہاں پسینہ زیادہ سمجھ میں آتا ہے حضور علیہ السلام کی مبارک گردن سے لگ کر جو گرے بان کو اتر لگ گیا ہے یعنی پسینہ لگ گیا وہ پسینہ اگر میرے کفن کو لگ جائے تو پھر کیا ہو روح لے گی حشرتک خوشبو جنت کے مزے یہ جو تخیل ہے اترے گرے بان یعنی پسینہ گرے بان نہیں کہا بلکہ اترے گرے بان کہا شاعر نے یہ تخیل ہے آپ کا کہ آپ اس پسینے ہی کو اتر سمجھ رہے ہیں کیونکہ یہ ہے ہی اتر بلکہ اتر سے بھی اچھا ہے اتر بھی کیا ہوگی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کے آگے سبحان اللہ اللہ ہمیں یہ اتر عطا کرے اور ہمارا کفن بھی خوشبو مصطفیٰ سے بس جائے یہاں پر چھے شہر مکمل ہوئے آئیے مزید پانچ شہر طرز میں آپ کو سنائیں پھر انشاءاللہ ان کی وضاحت سنیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بز میں میں شر منعقد کر میرے سامان جمال دل کے آئینوں کو موتت سے ہے ارمان جمال مر گئے اوشاق لیکن واہ چشم مرتضر مر گئے اوشاق لیکن واہ چشم مرتضر حشر تک آنکھیں تجھے ڈھونڈیں گی اے جان جمال حشر تک آنکھیں تجھے ڈھونڈیں گی اے جان جمال پیشگی ہی نقد جان دیتے چلے ہیں مشتری پیشگی ہی نقد جان دیتے چلے ہیں مشتری حشر میں کھولے گا یا رب کون تو کان جمال جمال عاشقوں کا ذکر کیا ماشوق عاشق ہو گئے عاشقوں کا ذکر کیا ماشوق عاشق ہو گئے انجمن کی انجمن صدق ہے اے جان جمال انجمن کی انجمن صدق ہے اے جان جمال تیری زریعت کا ہر زرانہ کیوں ہو آفتا تیری زریعت کا ہر زرانہ کیوں ہو آفتا سر زمین حسن سے نکلی ہے یہ کان جمال بزم محشر میں حسینان جہا سب جمعہ ہیں بزم محشر میں حسینان جہا سب جمعہ ہیں پر نظر تیری طرف اٹھتی ہے اے جان جمال بزم محشر منعقد کر نیرے سامان جمال دل کے آئین کو مودت سے ہے ارمان جمال آئیے ناظرین اب ان اشار کی کچھ تشریح اور وضاحت سنتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مر گئے اشاق لیکن واہ چشم منتظر مر گئے اشاق لیکن واہ چشم منتظر حشر تک آنکھیں تجھے دھونڈیں گی اے جان جمال سبحان اللہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض آشک مرنے کے بعد بھی آنکھیں کھلی ہیں آنکھیں کھلی ہیں تو مولا اللہ حسن نظر نے جیسے کہ دیکھا کہ آشک کا انتقال ہو گیا لیکن آنکھیں کھلی ہیں تو دل نے سوچا یہ کیوں کھلی ہیں پھر دل ہی سے جواب آیا کہ مر گئے اشاق لیکن واہ چشم منتظر واہ ہونا یعنی کھلا ہونا یہ آنکھ کیوں کھلی ہے بھائی کہہ رہے ہیں حشر تک آنکھیں تجھے ڈھونڈیں گی اے جان جمال یہ آشک تو حشر تک آپ کے منتظر رہیں گے کہ اے جمال کی جان اے حسن کی جان اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے آئیے مرنے کے بعد ہی دیدار کرا دیجئے اب بھی منتظر اے آشک اگلے شعر میں کہتے ہیں پیشگیہی نقد جان دیتے چلے ہیں مشتری پیشگیہی نقد جان دیتے چلے ہیں مشتری حشر میں کھولے گا یا رب کون دکان جمال پیشگی دینا یعنی فوراں دینا نقد ہاتھ و ہاتھ دینا کیا دینا جان دے دی حضور علیہ السلام کے نام پر یہ جان زندگی ہی میں ہم نے پیش کر دی یا رسول اللہ قبول کیجئے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے پیشگی ہی پیش کر رہے ہیں مشتری کہتے ہیں خریدنے والے کو کیا خرید رہے ہیں یہ جان دے کر جنت خرید رہے ہیں جان دے کر محبوب علیہ السلام کی خوش ندی اور آپ کی رضا خرید رہے ہیں پیشگی ہی دنیا میں ہی اور ظاہر ہے کہ دنیا میں ہی جو حضور علیہ السلام کا دیوانہ ہوگا آخرت میں اس کی بنے گی اس کی بگڑی انشاءاللہ بنائی جائے گی جو دنیا میں ان کا نہیں آخرت میں اس کے لئے پھر کوئی بھلائی نہیں تو دنیا میں ان کا ہونا پڑے گا ان کا کلمہ پڑھنا ہوگا تو جس نے گویا ان کا کلمہ پڑھا ان کا دیوانہ بن گیا حشر میں کون کھولے گا دکان یہ جو سارا معاملہ ہے نقد جان دی اپنے نفس کی چاہتوں کو قربان کیا تاکہ رضا خدا و مصطفیٰ حاصل ہو تو یہ دنیا میں کرنا ہے حشر میں یہ دکان نہیں کھولے گی یہ لیندین نہیں ہوگا حشر میں تو روز جزا ہے آج روز عمل ہے آج یہ ساری ڈیلنگ ہو سکتی ہے حشر میں یہ سب نہیں ہوگا حشر میں کون کھولے گا یہ دکان تو دکان میں چونکہ لیندین ہوتا ہے اور یہ بھی ایک طرح کا لیندین ہے ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ give and take ہے بندہ کلیمہ پڑتا ہے اپنے نفس کی خواہشوں کو قربان کرتا ہے سنتوں پر چلتے ہوئے جب انشاءاللہ اپنے محبوب علیہ السلام کو رازی کرے گا تو پھر بدلے میں کرم ہوگا اور محشر میں شفاعت بھی ملے گی تو اسے دکان سے تشبیح دے رہے ہیں تو اصل جو لفظ ہے نا عربی میں وہ دکان ہی ہے اس شہر میں بھی دکان استعمال ہوا پھر بعد میں یہ اردو میں دکان سے دکان ہو گیا تو یہاں پر بھی اس لفظ کا استعمال ہے تو استعارتاً یہاں پر دکان کا لفظ لائے ہیں مراد یہی ہے کہ دنیا میں نقدے جہاں دے دو تاکہ پھر تمہیں حضور علیہ السلام کی چاہت بھی ملے ان کی شفاعت بھی ملے اگلے شیر میں کہتے ہیں عاشقوں کا ذکر کیا معشوق عاشق ہو گئے عاشقوں کا ذکر کیا معشوق عاشق ہو گئے انجمن کی انجمن صدقے ہے جان جمال آپ کی میں کیا بات کروں اے میرے آقا اے میرے مدینے والے حسین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عاشقوں کی میں کیا بات کروں یہاں آپ کی آگے تو معشوق بھی عاشق ہو گئے معشوق وہ جن سے دنیا پیار کرتی ہو جن کی دنیا دیوانی ہو وہ بھی آپ کے دیوانے ہیں جو معشوق ہیں دنیا کے وہ بھی آپ کے عاشق ہیں انجمن کی انجمن صدقے ہے جان جمال انجمن کہتے ہیں محفل کو محفل کی محفل ملک کے ملک شہر کے شہر قریہ قریہ بستی بستی سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہے جو آپ پہ قربان ہے اسی کی پہچان ہے اسی کی عزت ہے اسی کا نام ہے آپ کے ہوں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے اگلے شعر میں کہتے ہیں تیری ذریت کا ہر ذرہ نہ کیوں ہوں آفتاب تیری ذریت کا ہر ذرہ نہ کیوں ہوں آفتاب سرزمین حسن سے نکلی ہے یہ کان جمال سبحان اللہ ذریت اولاد کو کہتے ہیں آل مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے اولاد فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اگر بات کی جائے تو بڑا خوبصورت یہ شعر کا معنی بنتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی ذریت آپ کی اولاد کا ہر ذرہ کیوں آفتاب نہ ہو آپ کی ذریت کا کوئی بھی ہو چاہے وہ کوئی بچہ ہو کوئی بچی ہو یا ان سے نسبت رکھنے والے ذرات ہوں عام لوگ بھی کیوں نہ ہو جو آپ کی آل کے ہو گئے پھر وہ کیوں نہ آفتاب بنے کیوں نہ سورج بنے ہدایت کے سورج بنے حسن کے سورج بنے کیوں کیونکہ سرزمینِ حسن سے نکلی ہے یہ کانِ جمال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے نکلنے والی کان ہے کان انگلیش میں کہتا ہے مائن عربی میں کہتا ہے معدن تو زمین سے کانیں نکلتی ہیں کان میں سونا ہوتا ہے کسی میں چاندی ہوتی ہے کسی میں ہیرے ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسل سے یہ چلنے والی کانیں ہیں جو سیدہِ کائنات رضی اللہ عنہ کے ذریعے آگے بڑی اور اولادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذریعتِ مصطفیٰ کا ہر ذرہ کیوں نہ آفتاب ہو کیونکہ یہ سرزمینِ حسن یعنی حسنِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاخیں ہیں سبحان اللہ اگلے شعر میں کہتے ہیں بزمِ محشر میں حسین آنے جہاں سب جمعہ ہیں بزمِ محشر میں حسین آنے جہاں سب جمعہ ہیں پر نظر تیری طرف اٹھتی ہے اے جانِ جمعان سبحان اللہ آپ ذرا تصور میں لائیے محشر کا میدان عربوں لوگ ہیں جتنے دنیا میں آئے سب ایک ساتھ جمعہیں کیسے کیسے حسین آئے کیسے کیسے خوبصورت آئے کیا کیا رنگ اور نسل رکھنے والے آئے تو ایسی بزم میں ایسی محفل میں کیا کہہ رہے ہیں بزمِ محشر میں حسین آنے جہاں سب جمعہ ہیں پر نظر تیری طرف اٹھتی ہے جانِ جمعال اے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے مجمع میں اگر نظر اٹھتی ہے تو آپی کی طرف اٹھتی ہے نظر عاشق کی آپی کی طرف ہے دھیان آپی کی طرف ہے سارے حسین جبکہ جمعہ ہیں لیکن سب حسینوں میں جو سب سے بڑھ کر حسین ہیں وہ تو آپ بھی ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی میرے نبی سے بڑھ کر حسین کون تو پھر سارے دنیا کے حسین کیوں نہ ایک محفل میں جمع ہو جائیں لیکن پر نظر تیری طرف اٹھتی ہے جانِ جمال آپ سے بڑھ کر کوئی حسین بھی نہیں اور آپ سے زیادہ پیارہ بھی کوئی نہیں تو پھر آنکھ بھی کسی اور کو کیا دیکھیں ہم تو آپ ہی کو دیکھیں آپ کا نظارہ کریں سبحان اللہ مزید اشار اس کلام کے باقی ہیں دس اشار زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سنیں گے سمجھیں گے اپنا خیال رکھئے گا صلو اللہ علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم آسیوں کو در تمہارا مل مل گیا بیٹھ کانوں کو بیٹھ کانا مل مل گیا